بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں کے اشارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ آج تین تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ آڈیالا جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں میں آسد کیسر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب علی زپر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دو الحمدللہ خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہیں لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائیے انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مضمت کر دیں خان صاحب نے فرمایا کہ پانچ دن تنک اس کے سل میں بجلی نہیں تھی خان صاحب کو کوئی گزشتہ دو عفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کے فسیلٹیز نہیں ہے خان صاحب نے دو عفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا خان صاحب اب بھی دائی گنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی سپیرٹ میں ہیں اور پورے قوم کے لئے اس کا فیغام یہی ہے کہ مجھے سو سال بھی اس جیل میں اس سل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا لیکن میں قوم کی ازادی اس قوم کی خودمختاری اس پارلمان کی مضبوطی آئین کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کے لئے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ رمن رہے اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں لٹ ڈاؤن نہیں کروں گا میں سب کچھ کروں گا پر میں کسی چیز پر قوم کی عزت اور خودمختاری کو کمپرومائز نہیں کروں گا ہم فرزور مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے خان صاحب کو رکھا گیا تھا خان صاحب نے البتہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر نے اس کا معاینہ کیا تھا اور ڈاکٹر آیا تھا ایک ڈاکٹر آیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم مطالبہ کرتے ہیں فرزور سب سے پہلے کہ خان صاحب کے ققوق کا خیال رکھا جائے ہر حال میں خان صاحب کو وہ فسیلٹی دی جائے جس کا وہ انٹائٹل ہے اس کا اسولیشن میں رکھنا اس کو کنسالٹری کنفائن میں رکھنا اس کو چھوٹے سل میں رکھنا ان کے عینی قانونی اور بنیادی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں شدید مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے ذکر کیا ہے چونکہ ان کے پاس گزشتہ دو عفتے سے نہ ٹی وی کی فسیلٹیز ہیں نہ اخبار کا ایکسس ہے تو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کنسٹیوشنل پیکج سے ریلیٹڈ کنسٹیوشنل امنڈمنٹ سے ریلیٹڈ یہ ان کے علم میں نہیں تھے خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے اور خان صاحب نے اپنی بہن کے آرسٹ پہ افسوس کا اظہار کیا ہے لیکن خان صاحب نے کہا میں اور میری خاندان ہمیشہ قربانی دیں گے یہ سٹرگل جو میں نے شروع کیا ہے اسٹرگل میں میں میرا خاندان میرے بچے اور پورا ملک انشاءاللہ میرے ساتھ ہوگا خان صاحب کا پورے قوم سے فورمن رہنے کی اپیل ہے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹرگل ستائیس سال تک عیسائین کی بالا دستی قانون کی حکمرانی کے لئے میں نے کیا ہے اور اسی طرح انشاءاللہ اس کو سر انجام دوں گا خان صاحب کے ساتھ ہم نے آئینی پیکج کی جو بات چل رہی ہے کانسٹیوشنل ترامی میں جو ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے اس پہ جتنی ڈیولپمنٹ ہماری مولانا صاحب کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے خان صاحب نے ہماری مولانا صاحب کے ساتھ جو گپت شنیند چلی ہے جو پیکج اور جو ہم ان کے ساتھ بات چیت کر کے جس ڈراب کے مسوعدے کے طرف جارے ہیں کہ انشاءاللہ ہر سختی میں ہمارے ساتھ عدلیہ کے ازادی کے لئے کڑے ہوں گے چونکہ خان صاحب دو عفتوں سے ان سے سب سے لا علم تھے اور ہماری ملاقات صرف پینتالیس منٹ رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے خان صاحب نے پندر بیس منٹ اپنی حالت بتائی ہے اس کے بعد جب ہم نے تذکرہ کیا ہے ابھی ہم کرنا چاہ رہے تھے بکاز ہمیں یہ امید تھی کہ ہمارا ڈیڑھ گنٹے کی ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے پینتالیس منٹ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ پولیس والوں نے کہا کہ ملاقات کا ٹائم ختم ہوا اس لئے ہمارے جو مشاورت ہے وہ خان صاحب کے ساتھ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنی مشاورت ہم نے خان صاحب کے ساتھ کی اس کنسٹیچوشنل ایمنمنٹ پہ خان صاحب نے یہ خواہش ظاہر کیا کہ بڑا سیریس میٹر ہے ہم اس لئے اس پہ مزید انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ جاری رکھیں گے خان صاحب نے چار نام بتائے ہیں عمر ایوب صاحب جو لیڈر آبدہ پوزشن ہے قومی ساملی میں شبلی فراز صاحب جو لیڈر آبدہ پوزشن ہے ہمارے سینٹ میں احمد بچر صاحب جو ہمارے لیڈر آبدہ پوزشن ہے پنجاب اساملی میں اور علیہ امین گنڈافور صاحب جو ہمارے وزیرالہ ہے کے پی کے وہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ زیادہ مشاورت کے لئے یہ چاروں بھی آئیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ برادر کنسنسس کے ساتھ میں اپنا اپینین فارم کروں اور فردر ڈائرکشن دوں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ منڈے والے دن خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کرے اور ہماری لیڈرشپ ملاقات کرے تاکہ ہم اس معاملے پہ فائنل کلکروجن پہ پہنچے البتہ خان صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم اپنی انگیجمنٹ مولانا صاحب کے ساتھ اس ترامیم پہ کنٹینیو انشاءاللہ تعالی کریں گے ان کو رہا کیا جائے ان کو جانے دیا جائے اس قسم کی کوئی بھی آئینی ترامیم تو کیا قانون سازی بھی لوگوں کو قبول نہیں ہوتی آئین جیسا ڈکومنٹ ہوتا ہے جو قوم کو متحد رکھتا ہے اگر آپ اس کے لئے لوگوں کو توڑیں گے تو پھر وہ ترامیم آپ کو کبھی متحد نہیں رکھ سکتی ہم اس طریقہ کار کے سخت خلافے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم نے تو عدلیہ کو بارہا کہا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو لیں لیکن یہ طریقہ غیر جمہوری غیر آئینی ہے اور ہم اس کی بلکہ صدید مضمت کرتے ہیں کوئی بھی حکومت کے پاس تو تر مجالٹ ہی نہیں ہوتی قوانین منظور کرانے کے لئے اور آئینی ترمیم کرنے کے لئے حکومت کوشش کرتی ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کرے ہر بندی کی بات سنے اور پھر ایک نتیجے پہ پہنچ کے آگے ترمیم کرے یہ پارلیمان کا استحقاق ہے لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ اٹسلف غیر آئینی ہے طریقے کر رہے ہیں اور اگر حکومت نے ہمارے مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے وہ پھر ہم نہیں کریں گے پاکستان طریقے صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزشن میں اگر ہے وہ ہم ہے لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جس سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے ہمارا اس وقت کسی چیز پر تفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈراپٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چلی رہے تھے اسی دوران ہم نے ملاقات کی اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثواب دی دے اگر وہ کرنا چاہتی ہے لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لئے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کرے تھے اور ساتھ کرے ہیں الحمدللہ اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں برشاہ صاحب نے بورٹ ڈیٹیل میں بات کیے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسٹیشن ہے یہ جو کنمدل سازی کر رہے ہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے لیجسٹیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو بچوں کو جس طرح درادم کا کے بیزت کر کے اس طرح کنم سازی ہوتی ہے ہم کسی صور پر اس کی اور خاص کر پر جو نہ ہوا برائے تاوان اور جس طرح لارج دی جا رہی ہے اس پوری پروسس کے ہم مخالف ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور باقی برشاہ صاحب نے کہا لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیری نے سوچ دیا اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ جو کہہ دو سینیٹس کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیری نے پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور برانخار کے ساتھ خدداری کرے گا ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین آئینی ترمیم کو لے کر حکومت کو ایک بڑا زبردست قسم کا جھٹکہ لگا ہے پی ٹی آئی کے بندے اٹھانے کی تو ان کو عادت پڑے بھی دیں اسی طرح سے جی انہوں نے بندہ اٹھا لیا فضل الرحمان صاحب پہ ایک فضل الرحمان صاحب نے جو ہے پھر رات کو ایک پریس کانفرنس کی صحیح دبا کے فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ بدماشی سے کریں گے تو پھر بدماشی تو ہم نہیں مانتے کیونکہ اگر ایک بھی میرے کسی بندے نے میری اجازت کے بغیر کہیں پہ ووٹ ڈالا تو اس کو میں نہیں مانوں گا ناظرین فضل الرحمان صاحب میدان میں حلچل پیدا کر دیا انہوں نے اس کے بعد تو اس کے رات کو پہلے تو پی ٹی آئی والوں نے ملاقات کی اس کے بعد حکومت کا پورا وفد بلاول اس کے بعد باد شریف یہ ساروں نے پھر باہر میں جا کے ملاقاتیں کیے ان کو کہا کہ ہم تو نہیں کر رہے تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ یہ اگلے جو بہتر گھنٹیں یہ انتہائی اہم ہیں اب دیکھتے ہیں آئینی ترامیم ہو پاتی ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ